جی اسلام علیکم پاکستان نے بھارت کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں شکست دے کر بھارت کے زیرے اثر دنیا کرکٹ کی اس سازش کو ملیہ میٹ کر دیا جس کے ذریعے پاکستان پر عالمی کرکٹ کے دروازے بد کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان بھارت کو تاریخی اور شاندار شکست دینے کے بعد ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا اگلا مارکہ 26 اکتوبر کو نیوزی لینڈ ٹیم سے کرے گا امید ہے کہ پاکستان اس میت میں تاریخی فتح سمیٹے گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹے کے بے لیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے رہیں با خبر اور ویڈیو کرتے ہیں شروع پاکستان کرکٹ ٹیم بھارت کو شکست دینے کے بعد حوصلے بلند ہیں امید ہے کہ قومی ٹیم نیوزی لینڈ کے خلاف اچھا پرفام کرے گی پاکستان کرکٹ ٹیم کی پرفامس کو دیکھ کر ماہرین نے پاکستان کرکٹ ٹیم کو خطرناک قرار دے دیا ویرات کو لکا کہنا تھا کہ پاکستان ایک مضبور ٹیم ہے ناظرین یاد رہے کہ نیوزی لینڈ ٹیم پچھلے دنوں لاہور کا دورہ کرنے آئی میت شروع ہونے سے پہلے بغیر خیلے سیکیورٹی رسک کی وجہ بنا کر واپس چلی گئی یہ ساری دشمن کی سازش تھی ابھی ٹائم آ گیا ہے کہ ہم نیوزی لینڈ ٹیم کو بتا دے کہ بابر آزم دنیا کا نمبر ون بیسٹ مین ہے اور کرکٹ ٹیم بھی نمبر ون یہ جو آپ گھٹیا حرکت کر کے واپس نیوزی لینڈ گئے تھے اس سے ہمارے ملک کو فرق نہیں پڑتا لیکن کرکٹ کو ضرور فرق پڑتا ہے کرکٹ کی ہار ہوئی تھی پاکستانی شائکین میں بہت زیادہ غصہ پایا گیا پاکستانی سینئر پلئر نے اس اقدام کی کھل کر مخالفت کی اور نیوزی لینڈ ٹیم کا اچانک چھوڑ کے چلے جانا سمجھ سے باہر شاہینوں نیوزی لینڈ کو اپنی پرفامس سے بتا دینا کہ ہم کسی سے کم نہیں بھارت کے کولی کا تقبر ٹوٹ گیا ہے انشاءاللہ نیوزی لینڈ کے کینویل سیم کا غرور بھی توڑیں گے ہم دنیا کو بتائیں گے کہ ہم بھی کرکٹ کھیلنا جانتے ہیں اس دفعہ قومی کرکٹ ٹیم سارے حساب کتاب چکا دے گی اس دفعہ نیوزی لینڈ کا سیکیورٹی کا مسئلہ بھی اپنی پرفامس سے سٹ کر دیں گے انشاءاللہ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہ سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی